گائیس سامپ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں لیکن کیا ہو جب نیولا یعنی کی منگوز اور سامپ کی لڑائی ہو جائے تو ایسا سب کہتے ہیں کہ سامپ کی جہر سے تو کئی جنہیں پل بھر میں ہی مر جاتے ہیں سامپ ویسے تو کبھی کسی کو نہیں نقصان پہنچا تھا لیکن اگر کوئی اسے پریشان کرتا ہے تو اس کو کاٹ لیتا ہے یا پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے سامپ کی بہت ساری پرجاتیاں ہیں کچھ سامپ جہریلے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں جیسے اینہ کونڈا اتنا بڑا سامپ ہو کر بھی اس میں جہر نہیں ہوتا بس وہ ڈائریکٹ اپنے شکار کو نکل جاتا ہے ابھی اس دنیا میں سب سے جہریلہ سامپ کنگ کوبرا ہے سب اس سامپ سے دور رہنے میں ہی بھلا سمجھتے ہیں اور اس سامپ کا جہر تو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ویسے اس خطرناک سامپ کو بھی ایک جانبہ سے ڈر لگتا ہے وہ ہے منگوز یعنی کی نیولا گئیس نیولا جیسے سامپ کا جانی دشمن کہا جاتا ہے وشف کے لگ بگ سبھی دیشوں میں پائے جانے والے جانبہ ہے یہ جیو دکھنے میں چوہے جیسا ہوتا ہے لیکن ایک نیولا سامپ کو بھی مار سکتا ہے عام طور پر بھارت کی گاؤں میں پائے جانے والے اس جیو کو نیول، نیولا، گھوس، ناموں سے جانا جاتا ہے نیولے کو یوں ہی نہیں سامپ کا دشمن کہا جاتا ہے جب بھی نیولا اور سامپ آمنے سامنے آ جاتے ہیں ان دونوں جیووں میں بھیشن ڈیو دچھڑ جاتا ہے جس کا انت سامپ کے جکنی ہونے یا مر جانے کی بات ہی ہوتا ہے وشف میں اب تک نیولے کی کل تیس پجاتیاں کو کھوجا جا چکا ہے جن میں سے کچھ پجاتیاں دن میں شکار کرتی ہیں اور کچھ پجاتیاں کو ذات کے سمیں شکار کرتے دیکھا گیا ہے فیمل نیولا کا گرب کا لبک ساٹھ دنوں تک ہوتا ہے وہ فیمل نیولا ایک بار میں تین سے چار بچے کو جن دیتی ہے ایک سوست نیولے کی آئیو چھے سے دس سال تک ہوتی ہے نیولے کا بچے جن کے سمیں اندھا پیدا ہوتا ہے اٹھا جن کے سمیں نیولے کے بچے کو دکھائی نہیں دیتا پرنٹو جیسے یہ دو ہفتے کا ہوتا ہے انہیں دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے جن کے سمیں نیولے کے بچوں کا بجن 25 سے 28 گرام تک ہوتا ہے ادھکانچ نیولے اپنا گھر نہیں بناتے بلکہ یہ چوہے کھرگوش آدھی کے چھوڑے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی نیولے 40 کلومیٹر پٹی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں گائز یہ نیولا ماساری جیووں کی شیڑی میں آتا ہے اور یہ بھوجن کے لیے چھوٹے موٹے کیڑے مکھوڑے سے لے کر سامپ کو کھا جاتے ہیں نیولوں کی لمبائی 8 سے 26 انجھ تک ہوتی ہے یہ 6 سے 18 انجھ تک اونچے ہوتے ہیں اور ان کا بھوجن 500 گرام سے 5 کلو تک ہوتا ہے نیولا ایک ایسا جیو ہے جو سادھرن ڈروپ سے دوسروں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ جب بھی اسے دوسری جیو سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تب ہی یہ آکرمت ہوتا ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ بہت سے پشو بیجیانیکوں نے نیولے پر کئی ورشوں تک ریچارچ کی لیکن پھر بھی وہ نیولے کی بھاشا کو نہیں سمجھ سکے ہیں نیولے کو سمتل علاقوں سے زیادہ پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں پر نیولے کو ادھک شکار کر سکتا ہے نیولا ایک سامجک پرانی ہے جو کی سمو میں رہنا پسند کرتا ہے نیولے کے جھنڈ میں 50 سے ادھک نیولے ہو سکتے ہیں نیولے کے جھنڈ کو پیکس کے نام سے جانے جاتا ہے ویش میں پائی جانے والے سب سے چھوٹے نیولے کا آکار ماتر 10 انچ ہے اور اس کا وجن 300 گرام ہوتا ہے نیولے کے شریع پر سامجک پہ جھنڈ کا بہت کم اثر ہوتا ہے جس قرارہ یہ سامجک کو آسانی سے مار دیتا ہے نیولا فورتیلے جیو کی شیڑی میں آتا ہے اور اپنی تیز نگاہوں کا تیز شکار کے لیے جانن جاتا ہے جب بھی سامجک پہ نیولے میں لڑائی ہوتی ہے تو جارتہ نیولا ہی جیتا ہے کیونکہ نیولے کے پاس گلائیکرو پروٹین ہوتا ہے جس سامجک پہ جھنڈ کا اثر نیولے پر نہیں ہوتا اور یہ آسانی سے سامجک پہ حملہ کرتا رہتا ہے اور سامجک کو مار دیتا ہے ویسے نیولے اور سامجک کی دشمنی صدیوں پرانی ہیں گئیس ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں